اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ توبہ سورہ نمبر نو میں شروع کی باعث آیتیں ہیں اے مسلمانوں جن مشرقین سے تم نے احد کر رکھا تھا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان سے اعلان برات ہے چنانچہ اے مشرقوں تم زمین میں چار ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لئے اعلان ہے کہ بلا شبہ اللہ اور اس کا رسول مشرقوں سے بریو زمہ ہیں لہٰذا اے مشرقوں اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر تم نے حق سے موہ موڑے رکھا تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اے نبی آپ ان کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں لیکن جن مشرقوں سے تم نے اہد کیا ہے پھر انہوں نے تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی تو ان سے مقررہ مدت تک ان کا اہد پورا کرو بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے فَإِذَنَ صَلَخَ الْأَشْرُ الْحُرُمَ فَقْتُرُ الْمُشْرِقِينَ هَيْسُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُزُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ وَقُدُو لَهُمْ كُلَّ مَصَدُ فَإِنْتَابُوا وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرقین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑ لو اور ان کا محاصرہ کر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اور اے نبی اگر مشرقوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگیں تو اس کو پناہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے بھلا مشرقوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی احد کیوں کر ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے قریب احد لیا تھا پھر جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے کس طرح مشرقوں سے احد رہ سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پالیں تو وہ تمہارے معاملے میں رشداری کا لحاظ کریں گے نہ کسی احد کا وہ اپنے موہوں یعنی زبانوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت میں بیچا پھر لوگوں کو اس کے راستے سے رکا بے شک برا ہے جو وہ کرتے ہیں وہ کسی مومن کے معاملے میں رشتداری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی احد کا اور وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں فَإِن تَابُوا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الصَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنَفَصِّرُ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور ہم اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لئے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور اگر وہ اپنے احد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تعان کریں تو کفر کے ان سرداروں سے جنگ کرو بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں شاید کہ وہ باز آ جائیں کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑوگے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے ہی پہلے پہل تم سے لرائی شروع کی کیا تم ان سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ ہی زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو ان سے خوب لڑائی کرو اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا بخشے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا اور اللہ جس پر چاہے توجہ فرماتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا جبکہ ابھی اللہ نے تم سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ ان کے خوب خبر رکھتا ہے مشرقین اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں انہی لوگوں کے سب عامال برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزک میں رہیں گے اللہ کی مسجدیں تو صرف وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لیا اور اس نے نماز قائم کی اور زکاة دی اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا لہذا امید ہے کہ یہی لوگ ہدا تیافتہ لوگوں میں سے ہوں گے اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے آمال کے مانند قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لیا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا اللہ کی ہاتھ درجے میں وہ سب سے بڑھ کر ہیں اور وہی مراد پانے والے ہیں ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضا مندی اور اس سے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لئے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے ابت تک بے شک اللہ کے یہاں بہت بڑا عجر ہے محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ توبہ سورہ نمبر نو کی شروع کی بائیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اب برات کا اظہار کیا جا رہا ہے جو لوگ اہد و پیمان کو توڑتے ہیں ان کو محلت دی گئی کہ چار مہینہ رہیں اس کے بعد سے ان کو یہاں سے چلے جانا ہے اب خانہ کعبہ کا ننگا تواف کوئی مشرق نہیں کرے گا اور جزیرہ عرب سے بھی ان کو نکل جانا ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ کفار کے سرغنہ ہیں جو کفار کے امام ہیں ان سے لرائی کرو جو لوگ اہد و پیمان توڑ دیتے ہیں ان سے لرائی کرو پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کہ اگر وہ لوگ توبہ استغفار کر لیں نماز قائم کریں زکاة ادا کریں تو یہ دینی بھائی ہیں اس کے بعد یہ کہا گیا کہ حاجیوں کو پانی پلانا مسجد حرام کو آباد رکھنا کیا ایمان لانے کی طرح ہے جو اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے تو کافر لوگ جو ہیں وہ مسجدوں کو آباد نہیں رکھتے حقیقت میں مسجدوں کو آباد رکھنے والے کون لوگ ہیں جو ایک اللہ پر ایمان لائے جو آخرت پر ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ سے ڈڑتے ہیں پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ جو لوگ اپنی جانوں کے ذریعے اپنی مالوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں تو ان کے درجے بہت زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لئے بے حساب عجر ہے اب ذرا مختصر سی تفسیر ہو جائے سورہ توبہ سورہ نمبر نو اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں یہ سورہ مدنی ہے اس کے اندر ایک سو انتیس آیتیں ہیں یہ سبیت تیوال میں سے ہے یعنی سات بڑی سورتوں میں سے ایک ہے یہی سورہ ہے جس کے شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے تمام سورتوں میں پڑھنا ہے لیکن اس میں نہیں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر ستائیس کے آیت نمبر تیس ایک مستقل آیت ہے لیکن ہر سورہ کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے لیکن سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ جس کے اندر پچھتر آیتیں تھی اسی کا تتمہ ہے یہ سورہ توبہ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھنا مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کوئی چور آئے تو ہم چور کو بولیں گے سلام علیکم میں چور تن کو پکڑ رہا ہوں سلام علیکم بعد میں کریں گے پہلے پکڑیں گے تو اسی طریقے سے یہاں سختی کی گئی ہے ان لوگوں پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون کو اور عہد کو توڑ دیئے تھے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ تھا ان کو توڑ دیئے تھے تو سختی کی گئی ہے کہ اب بس چار مہینے سے زیادہ ان کو محلق نہیں ملے گی فتح مکہ کے بعد نو ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ توبہ سورہ نمبر نو کی شروع کی تیس اور چالیس آیتیں دے کر بھیجا کہ آپ وہاں جائیں اور آپ اعلان کر دیں حج کے موقع پر اعلان کر دیں کہ اب کوئی ننگا یہاں تواف نہیں کرے گا کوئی مشرق یہاں نہیں رہ گا اب جن سے معاہدہ چار مہینے سے کم کہا ہے تو ان کو چار مہینے رہنا ہے پھر اسی طرح جن لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو چار مہینے کے اور محلت ہے اسی طرح ان سے معاہدہ ہے لیکن وقت متعین نہیں تھا کہ کتنے مہینے کا معاہدہ ہے تو ان کو بھی کہا گیا کہ چار مہینے رکنا ہے اب چار مہینے کے بعد عرب کے اس علاقے کو خالی کر دینا ہے خانہ کعبہ کو خالی کر دینا ہے وہ لوگ نہیں رہیں گے ہاں جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ متعین تھا جیسے تین مہینے کا چار مہینے کا پانچ مہینے کا تو جن کے ساتھ معاہدہ متعین ہے ان کے ساتھ چلتے رہنا ہے لیکن جن لوگوں کے ساتھ متعین نہیں ہے جن لوگوں نے توڑ دیا ہے چار مہینے سے کم کا ہے تو سب کو کہہ دیا گیا کہ چار مہینے کی محلت ملی ہوئی ہے اب دوبارہ محلت نہیں ملے گی اس کے بعد عرب کو خالی کر دینا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آئے اور دونوں نے اعلان کیا حج کے موقع پر ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الصلاح کتاب نمبر آٹھ حدیث نمبر تین سو انہتر ایک کم ستر ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا یوم النہر کے دن منا میں کہ اب کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی ننگا بھی بیت اللہ کا تواف نہیں کرے گا ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حج اکبر کے دن اعلان برات حج اکبر سے مراد کیا ہے حج اکبر قربانی کا دن ہے اسی کو حج اکبر کہا جاتا ہے اپنے یہاں عوام میں یہ مشہور ہے کہ عرفہ اگر جمعہ کے دن پڑے پھر اسی طرح دس تاریخ جمعہ کے دن آئے تو وہ حج اکبر ہے بڑا حج ہے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے موافق یہ ہے حدیث کے مطابق یہ ہے کہ دسویں تاریخ ہر حج حج اکبر ہے دسویں تاریخ کو حج اکبر کہا جاتا ہے بڑا حج کہا جاتا ہے اصل میں عوام میں یہ تھا کہ وہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے تو اب حج کو کہا گیا حج اکبر حدیث کے اندر ہے سر نبی دعوت کتاب المناسق کتاب نمبر گیارہ حدیث نمبر ایک ہزان نو سو پینٹالیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں وَقَفَ يَوْمَ النَّهْرِ بَيْنَ الْجَمْرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّةِ فَقَالَ اَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُ يَوْمُ النَّهَرَ قَالَ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی والے دن جامرات کے درمیان کھڑے رہے پوچھا یہ کونسا دن ہے لوگوں نے کہا قربانی کا دن ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حج اکبر کا دن ہے تو جمعہ کے روز یوم عرفہ کا آنا اتفاقی عمر ہے اگر آ گیا تو ٹھیک نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن دسوی تاریخ ہر حج حج اکبر ہے اس کے بعد یہ بھی آت کیا جارہا فَإِذَنَ صَلَخَ الْأَشْحُرُ الْحُرُمَ فَقْتُرُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَتْتُمُوهُمْ وَخُزُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ وَقُدُو لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدْ فَإِنْتَابُوا وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَتَوُوا الزَّكَاةَ فَقَلُوا سَبِيلَهُمْ اور اگر اشورِ حرم ختم ہو جائے تو آپ مشرقین سے قتال کیجئے چار مہینے کی محلت ختم ہو گئی تو آپ قتال کیجئے جہاں انہیں پائیئے ان سے نمٹیئے ان پر سختی کیجئے اور گھات لگانے کی جگہ پر بیٹھئے پھر کہا جارہا ہے اگر وہ لوگ توبہ کر لیں نماز قائم کریں زکاة ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو یہاں نماز کی بڑی اہمیت ہے زکاة کی بھی بڑی اہمیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکاة سے جو لڑائی کیا تھا ان کے خلاف جنگیں لڑی تھی اسی آیت کو دلیل بنایا صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر چودہ سو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں قتال کروں گا ان لوگوں سے جو نماز اور زکاة کے درمیان تفریق کرتے ہیں زکاة جو ہے وہ مال کا حق ہے انہوں نے کہا وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری کا بچہ دیا کرتے تھے یا پھر ایک رسی دیا کرتے تھے اگر اس کو نہیں ادا کریں گے تو میں ان سے لڑوں گا تو اس آیت کی بڑی اہمیت ہے کہ اس سے ایک مسئلہ نکالا گیا کہ بھئی نماز اور زکاة ساتھ ساتھ چلی ہے اس لئے لوگوں کو تفریق نہیں کرنا چاہیے نماز بھی ادا کرنا ہے زکاة بھی ادا کرنی ہے نماز جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے اور زکاة جو ہے وہ مالی عبادت ہے ہر ایک کا خیال لکھنا ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر چھے میں ہے کہ اگر مشرق یعنی جنگ کا میدان ہے کوئی ایک ہے جی ہم کو پناہ چاہیے آپ بتائیے کیا دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب ہے جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ جنگ کے میدان میں اگر ہاتھ اٹھا لیا تو آپ ان کو کچھ نہیں کر سکتے پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کے امن و شانتی کی جگہ پر چھوڑ کے آئیے جہاں وہ شانتی سے رہے آرام سے رہے یہاں تو لوگ مار دیتے ہیں تو قرآن کریم دنیا کی ایسی کتاب ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی کیونکہ وہ لوگ نہیں جانتے پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ کافروں کے حالت کیسی ہے آیت نمبر آٹھ کے اندر کہ وہ لوگ قرابتداری کا بھی کچھ خیال نہیں رکھ رہے ہیں تمہارے ہی رشدار ہے خیال لکھنا چاہیے تھا آدو پیمان کا بھی وہ لوگ خیال نہیں رکھتے ہیں تو یہ لوگ کیسے لوگ ہیں یہ لوگ اچھے نہیں ہیں پھر مشرقین کے بدعمالی بیان کی گئی کہ وہ لوگ چند ٹکے کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیز دیتے ہیں پھر اسی طرح اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں پھر اسی طرح مومن کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے ہیں تو یہ لوگ برے لوگ ہیں آیت نمبر تیرہ اور پندرہ کے درمیان ہیں کافروں سے لڑائی کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کے فائدے بیان کیے گئے ہیں تاکہ کافروں کی جو قوت ہے وہ ٹوٹ جائے پھر یہ بیان کیا گیا کس طریقے سے ان لوگوں نے تم کو نکالا ہے تو ذرا ان کے ساتھ تو لڑو جن لوگوں نے تم کو نکالا تو جو لڑیں گے ان کے ساتھ ہی لڑنا ہے ہر ایک کو مارنے کے لئے نہیں کہا گیا تو جو صحیح ہیں درست ہیں اچھے ہیں تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو جیسا کہ ایک آیت ہے سورہ ممتہنہ سورہ نمبر ساٹھ آیت نمبر ایک کہ ان لوگوں نے رسول کو نکالا اور تم کو نکالا کہ تم اپنے رب پر ایمان لاتے ہو تو جن لوگوں نے نکالا ہے ان سے لڑائی کرنا ہے لڑائی کے فائدے کیا ہیں کہ اللہ تعالی یعذبهم اللہ بے ایدیکم اللہ تعالی تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا پھر اسی طرح ان کو رسوہ کرے گا نمبر دو تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا نمبر تین پھر اسی طرح مومنوں کے سینوں کو شفا سے تھندک سے اللہ تعالی بھر دے گا پھر اسی طرح ان کے دلوں کا جو غصہ ہے اس کو دور کر دے گا تو یہ فائدہ ہے مسلمانوں کی آزمائش بھی مراد ہے اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے توجہ فرماتا ہے اور اللہ تعالی لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے اس کے بعد آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ کے اندر ہے مشرق اللہ کے مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے بلکہ کون لوگ آباد کریں گے آباد کرنے والوں کی نشانی بیان کی گئے وہ لوگ ایک اللہ پر ایمان لاتے آخرت کا دن پر ایمان لاتے نماز قائم کرتے زکاة ادا کرتے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں نڑتے تو پانچ نشانی بیان کی گئی ہے یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں اس کے بعد آیت نمبر انیس سے بائیس کے درمیان ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور خانے کعبہ کو آباد کرنا ایمان اور جہاد کے برابر نہیں ہیں اجعل تم سقائت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجہ حدفی صبیر اللہ لا يستوون انداللہ کہ تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا مسجد حرام کو آباد کرنا برابر کر لیا ہے جو لوگ ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں جو لوگ اپنے مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں تو ان کے لئے بڑے درجات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بخشش کا وعدہ کر رکھا آزم و درجتن انداللہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے درجے ہیں وَأُلَئِكَهُمُ الْفَائِزُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں تو ناظرین اکرام اس کے خلاصے میں کچھ یوں بیان کیا گیا کہ جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ تھا اور جن لوگوں نے معاہدے کو توڑا اب ان کو چار مہینے کے محلت ملی ہوئی ہے جن سے معاہدہ چار مہینے سے کم کا ہے ان کا بھی معاہدہ بڑھا دیا گیا کہ جی چار مہینے تک محلت ملی ہوئی ہے جن کے ساتھ معاہدہ ہے مہینے کے ساتھ خاص معاہدہ ہے وقت کے ساتھ بھی خاص معاہدہ ہے تو اب ان کے ساتھ معاہدہ پر قرار رہے گا جو لڑائی کریں گے ان کے ساتھ لڑنا ہے ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اور اگر وہ لوگ توبہ استغفار کر لے نماز قائم کرے زکاة ادا کرے تو یہ دینی بھائی ہیں آج کے درس کا خلاصہ کچھ یہی تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کرتے اللہ ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑ دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی محمد وآلہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی